بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی کلاس میں چپٹر فوڈ انڈائیڈ اسرارڈ کیا جائے گا جس میں لیکچن مبر ون کنڈک کیا جائے گا اور ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا وائی وی نیڈ فوڈ آگے بڑھتے ہی ہمارے پاس اسلامی موٹیویشن ہے سبر اور شکر کے مطالق قرآن پاک کی آیت ہے سور ملک کی جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا مطلب اللہ پاک نے اللہ پاک ہی کی ذات ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اللہ پاک نے انسان کو زندگی دی زندگی کے ساتھ ساتھ موت کو بھی نافذ کے انسان کے زندگی ساتھ جھوڑ کے رکھا تاکہ انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ ایک نہ ایک دن انسان کو اس فانی دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اسی لئے اللہ پاک نے انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے موت و زندگی دی تاکہ انسان اچھے عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور ان عامال میں اللہ پاک اس کا صبر کا بھی امتحان لیتے ہیں اس کے بعد حدیث نبوی موجود ہے جہاں پر مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس کے لئے سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے اور یہ خیر کا معاملہ صرف اور صرف مومن کے لئے ہے اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یہ اس کے لئے بھلائی کی بات ہے اور اگر اسے تکلیف ملتی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے خیر اور بھلائی کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس لئے کہ سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے انسان کو نعمت نوازتا ہے اور اس کے شکر کا انتظار کرتا ہے کہ جب میں نے اسے نعمت نوازی تو وہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور جب اسے کسی مشکل میں ڈالا تو اس کا صبر کا امتحان لیتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں جو ہے اپنا صبر کس طرح دکھاتا ہے کس طرح پیش کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اور اللہ پاک کو کس طرح یاد کرتا ہے اپنے مشکل وقت میں اسی طرح مشکل وقت میں جس طرح انسان اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جب اللہ پاک اسے نعمت نوازے تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح مشکل وقت میں اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اس طرح خوشی والے معاملات میں بھی اللہ پاک کو اسے یاد کرنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے موقع پر جو ہیں اللہ پاک کو یاد رکھیں کیونکہ اسی نے ہمیں زندگی دی اللہ پاک ہی نے ہمیں تمام آسائشوں سے نوازا اور زندگی میں صبر اور شکر کے ساتھ چلنا چاہیے اگر کوئی مشکل وقت آئے تو صبر کرنا چاہیے اور جب کوئی خوشیوں والا معاملہ آئے اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں چپٹر ہے ہمارا فوڈ اینڈ ڈائیٹ فوڈ اینڈ ڈائیٹ میں فوڈ تو آپ کو سمجھ آ جگا ہوگا فوڈ کھانے کو کہتے ہیں اناج کو کہتے ہیں لیکن ڈائیٹ کا مطلب کیا ہے اس طرح کا فوڈ پلین اس طرح کا شیڈیول انسان ایک ترتیب دیتا ہے جس میں وہ خود کو تمام کھانوں کی چیزوں سے دور رکھتا ہے اور ایک مقصود کھانا اپنے لئے سیلیکٹ کرتا ہے اور اس کھانے کو ڈیلی بیسس پر کنزیوم کرتا ہے کھاتا ہے چاہے وہ ویڈ لوس کرنے کے لئے ہو یا میڈیکل ریزن سے ہو میڈیکل ریزن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سانس کا پیشنٹ ہے تو وہ تھنڈی چیزوں سے پرہیس کرے گا اسی طرح کافی سارے یہاں پر ریفرنسز آ سکتے ہیں لیکن ڈائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپیشل کورس ہوتا ہے مطلب انسان اپنا پلین بنا لے کہ صبح جو ہے مجھے ٹو بوائل ایکس کھانے ہیں آٹ میل کھانا ہے گرین ٹی پینی ہے اور دوپہر کا کھانا جو ہے الگ ہو رات کا کھانا الگ ہو ایسا نہ ہو کہ صبح جو ہے کچھ اور کھا رہا ہے جو اگر صبح ناشتہ کر لیا تو ایک گھنٹے بعد مزید کھانا کھا رہا ہے پھر اس کے بعد مزید کھانا کھا رہا ہے اپنے آپ کو روٹین میں نہیں رکھ رہا تو ایسا شخص جو ہے مطلب وہ ویٹ لوس کر سکے اور اس کے ساتھ سا جو ہے جن کے ساتھ میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں وہ بھی ڈائیٹ کو فولو کرتے ہیں اب جو ہے کوشن آتا ہے وائی وی نیڈ فوڈ ہمیں کھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو اس کا سمپل سا آنسر ہے آگے ہمارے پاس وی نیڈ فوڈ فور ٹو مین ریزنز ہمیں جو ہے کھانے کی ضرورت دو اہم وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے فوڈ گیوز اس اینرڈی کھانا جو ہے ہمیں اینرڈی دیتا ہے طاقت دیتا ہے اگر ہم بھوکے پیٹ رہیں گے تو ہماری باڈی میں نیوٹرینٹس کی کمی ہوگی جب ہماری باڈی میں نیوٹرینٹس کی کمی ہوگی تو ہم کام پراپرلی نہیں کر پائیں گے اسی لیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ہمیں ایک اینرڈی ملتی ہے اور اس اینرڈی کے تھروں جو ہے انسان کام کرتا ہے اور اسی اینرڈی کو اس کام پر لگاتا ہے اگر آپ نے اپنی کار میں جو ہے پانچ سو گر پیٹرول ڈلوایا ہے تو وہ اتنی ہی مائلش دے گی جتنا آپ نے پیٹرول ڈلوایا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو مزید پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت درکار ہوگی اس کا مطلب سمپل یہی ہے کہ انسان جو ہے جتنا کھانا کھاتا ہے اتنی اینرڈی لگا پاتا ہے اور جتنا اینرڈیٹک فوڈ کھاتا ہے اتنی اینرڈی کو اپلائے کر پاتا ہے تو پیٹرول جو ہے انسان کے لیے کھانا جو ہے انسان کے لیے پیٹرول کی طرح ہے جس طرح پیٹرول کار کے لیے کھانا ہے ایک فوڈ ہے ایک طرح کی سمجھ لو اس کو وہاں سے جو ہے اینرڈی مل رہی ہی ہے اسی طرح انسان کو جو ہے کھانے سے اینرڈی حاصل ہو رہی ہے کھانا جو ہے ہمارے لئے پیٹرول کی طرح ہے جس طرح کار کے لئے پیٹرول ہے اس طرح کھانا ہمارے لئے بھی پیٹرول ہی ہے یہ جو ہے ہمیں انرجی فرہام کرتا ہے اپنے کام کو جاری رکھنے کے لئے تاکہ ہم جن پروسیس سے گزر رہے ہیں ہم جن کاموں سے گزر رہے ہیں ان کو کمپلیٹ کر پائیں ہمیں ہر ایک کام کے لئے جو ہے انرجی کی ضرورت ہے اگر میں ابھی لیکچر ریکوڈ کر رہا ہوں میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں تو مجھے بھی کھانا کھانے کی ضرورت ہے تاکہ مجھ میں انرجی آئے اسی انرجی کو جو ہے اپلائے کرتے ہوئے میں اپنا کام کمپلیٹ کر سکتا ہوں اس طرح کافی سارے ایکزیمپلز آ جاتی ہیں یہاں پر کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کھانے سے ہی اسے انرجی حاصل ہوگی کھانا جو ہے ہماری باڈی کو ہیلتی رکھتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کھانا جو ہے ہیلتی ہو ہیلتی فوڈ ہوگا تب ہی انسان ہیلتی رہے گا اگر انسان جو ہے زیادہ کونٹیٹی میں جنگ فوڈ کنزیوم کرتا ہے انسان جو ہے وہ اوبیز ہو جائے گا اوبیسائٹی کی بیماری سے ہو جائے گی مطلب وہ کافی فیٹی ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا تو کھانا جو ہے ہمیں ہیلتی تو رکھتا ہے لیکن ہیلتی فوڈ جو ہے ہمیں زیادہ ہیلتی رکھتا ہے یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ اسی لئے ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا کھانا کھائیں جو کھانا ہماری صحت کے لئے بہتر ہے کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے سے اچھے نہیں لگتے لیکن وہ ہماری صحت کے لئے کافی اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے سے اچھے لگتے ہیں لیکن ہماری صحت کے لئے اچھے نہیں ہوتے جس طرح ویجیٹیبلز ہیں فروٹس ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں پلسز ہیں پلسز مطلب دالیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری باڈی کے لئے رائٹ ہیں ہماری باڈی کو ہیلڈی کرتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بیوریجز سے بیوریجز کا مطلب کالڈرنگز ہو گئی کافی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے تو ان دمام چیزوں سے جو ہے دور رہیں کم سے کم یوز ہو جنگ فوڈ سے جو ہے دور رہیں کم سے کم یوز ہو اویلی فوڈ سے جو ہے دور رہیں کم سے کم یوز ہو اور وہ کھانا کھائیں جو ہماری باڈی کے لیے رائٹ ہے مطلب درست ہے جو ہماری باڈی کو ہیلتھ فرہم کرے گا اب پہلے جو ہے میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ انسان جو ہے اگر وقتن فا وقتن کھاتا رہتا ہے تو وہ جو ہے عبیز ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ تھی کہ اگر وہ ہیلتی فوڈ کھائے گا تو وہ عبیز نہیں ہوگا وہ عبیز آئیٹی والی کٹیگری میں نہیں آئے گا مطلب وہ موٹاپا گین نہیں کرے گا وہ ہیلتی ہی رہے گا تو ایٹ ریگولرلی کا مطلب یہ ہے ہمیں جو ہے کھانا ریگولرلی کھانا چاہیے ریگولرلی سے مراد کے انسان جو ہے اپنے ایک چھوٹی موٹی روٹین بنا لے جیسے کہ اگر صبح جو ہے بریکفرسٹ کیا تو اسی کی دو تین گھنٹے بعد جو ہے ایک ہلکہ بھلکہ میل لے لے ایک ہلکہ بھلکہ کھانا کھالے لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہم کھانا کنزیوم کر رہے ہیں جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہیلتی ثابت ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ انسان نے جو ہے اگر صبح ناشتے میں پراتھے کھا لیا پھر وہ دوبیر میں دوبارہ پراتھے دوبیر نہیں سوری اس کے دو دن بعد دوبارہ پراتھے پھر دو دن دو گھنٹے بعد دوبارہ پراتھے اس طرح اگر وقفے وقفے سے اس طرح کا انہیلتی فوڈ کھائے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے انہیلتی ہو جائے گا اس میں مٹاپا آ جائے گا تو یہاں پر جو کہنے کا مقصد ہے بات کا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کھانا ریگولرلی کھانا چاہیے اب یہاں پر جو ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وقت وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے الگ الگ کھانا چاہیے بے شک تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے لیکن ایک گھنٹے بعد دیڑھ گھنٹے بعد کے گیپ سے جو ہے ہمیں کھانا کھانا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک ہی وقت میں جو ہے سارا کھانا ایک ہی وقت میں کھا لیا اس سے جو ہے انسان میں کافی ساری بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہے جو ہمارے باڈی کے اندر پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیجیشن ہو گئی ان پروسیسز کو کمپلیٹ کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان اگر چھوٹے چھوٹے میلز اگر تھوڑا تھوڑا کھانا جو ہے وقتن فا وقتن کھاتا رہے تو اس سے کیا ہوگا اس میں انرجی بڑھتی رہے گی جب پروسیس ہے انرجی بلڈ اپ ہونے کا وہ بنتا رہے گا اس سے بہتر ہے کہ وہ اگر پورے دن میں جو ہے ایک ہی کھانا کھا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے جو ہے تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتا رہے آگے جو ہے آپ کا assignment ہے after making title page and diagram from page number 26 complete question 1 from next slide آپ کو جو ہے classes میں diagram بنوا دی جا جو گی question number 26 میں جو ہے oral cavity کی دانتوں کی diagram موجود ہے وہ آپ نے diagram بنانی ہے blank page پر title page آپ نے بنانا ہے اور اس کے بعد next page پر جو ہے date لگا کر page number لازمی ہونا چاہیے index آپ کا complete ہونا چاہیے پھر آپ نے question لکھنا ہے blue color سے اور اس کا answer pencil سے answer جو ہے آپ سب کے سامنے ہے یہ answer آپ سب نے complete کرنا ہے آپ سب سے ملاقات ہوگی next video lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھنا